سنیٹر دنیش کمار صاحب بہت بہت شکریہ بہت شکریہ چیرمن صاحب سر کہاں ہے بٹن آپ کا نہیں ہے آپ کا بٹن دبا ادھر دے دوں میں آپ ٹھیک بٹن دبا دیں پلیس بہت بہت شکریہ چیرمن صاحب باجوڑ حملہ سب سے پہلے تمہیں باجوڑ میں جو شہدہ ہوئے ان کے لئے میں جمعیت علماء اسلام سے دلی تازیت کرتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ پاکستان کے ایک کروڑ اقلیتی عوام آپ کے ساتھ ہے اس غم میں آپ کے ساتھ شریک ہیں اور اس واقعے کی پرزور مضمت کرتے ہیں جنابِ اللہ اب آتا ہوں میں مجھے سخت حیرانگی سخت افسوس ہوتا ہے جب میں یہ خودکش حملے دیکھتا ہوں بحیثیت غیر مسلم مجھے شرم آتی ہے کہ مرنے والا بھی مسلم مارنے والا بھی مسلم سر یہ کیا ہے کس وجہ سے آپ یہ جب یہاں پر جس طرح سے کامران صاحب نے کہا کہ ہمیں سوچنا چاہیے یہاں پر کوئی غیر مسلم آ کر بم دماغے نہیں کرتا یہاں پر کوئی غیر مسلم نہیں ہے یہ گھر کا بے دیل لنکا ڈھائے اپنے ہی لوگ اس میں ملوث ہیں جنابِ اللہ یہ سوچنا چاہیے کہ کس وجہ سے کیوں یہ بربادی یہ کیوں تباہی ہو رہی ہے جنابِ اللہ کبھی کبھا جس طرح سے یہاں پر کہا کبھی کبھا کبھی ہمارے یہاں پر مندر پر حملہ ہوتا ہے کبھی ہمارے چرچ پر حملہ ہوتا ہے یا کبھی ہمارے گردوارے پر حملہ ہوتا ہے وہاں بھی لوگ شہید ہوتے ہیں مگر جب ہم حالت دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں کہ نہ اپنی مساجد کو چھوڑ رہے ہیں نہ اپنے مسلم بھائیوں کو چھوڑ رہے ہیں نہ امام بھارگائیوں کو چھوڑ رہے ہیں ہم کس کھیت کی مولی ہیں ہم تو اللہ لعلان غیر مسلم ہیں ہم تو ہیں ہی کافر مگر یہ اپنے مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں جنابِ اللہ یہ کیا ظلم ہے آپ دیکھیں ہیدری صاحب آئے ہیں ہیدری صاحب اللہ پائے کے علماء ہیں ان پر کتنے دفعہ قاتلانہ عملہ ہوا ہے تو کیا قاتلانہ عملہ ہے اسرائیل نے کیا اپنے ہی لوگ اس میں ملویس ہیں سر میں مجھے حیرانگی ہوتی ہے مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ اس قدر کیوں آئے سر اور آپ دوسری بات دیکھیں کہ بلوچستان میں یہ دشتگردی ہوتی ہے خیبر پختون خواہ میں مرنے والے کون ہے مرنے والے بھی پشتون مارنے والا بھی پشتون سر یہ کیا ظلم ہے کس طریقے سے میں مجھے حیرانگی ہے کہ کیوں کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں کیا اس میں حفالت ہے ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ پشتون ایک غیرتمند بہدر قوم ہے اور جرعی قوم ہے جب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ جی اغانستان کے ساتھ بزور شمشیر لڑا جائے تو میں اس چیز کی مخالفت کرتا ہوں کہ نہیں آپ بٹھائیں کیونکہ پتھان جو پشتون ہے کبھی بھی بندو کے ڈر سے نہیں بیٹھے گا وہ پیار محبت سے اپنا سرپ کلم کر دے گا اور آپ کے ساتھ آکر بیٹھے گا جناب یہ اور ہمارے علماء اکرام کیونکہ یہاں پر بھی ہمارے علماء اکرام ہیں وہاں بھی علماء اکرام ہیں بیٹھ کر یہ کہے جب کہا جاتا ہے کہ جی غیر ملکی سازش ہے تو بیٹھ کر یہ پتا کرے کہ کون سے غیر ملکی سازش ہے کیوں ہمارے اپنے بندے کیوں ہمارے اپنے مسلم کیوں ہمارے پشتون اس میں استعمال ہو رہے ہیں اس کا کوئی حل نکالا جائے اگر ہم اس طرح سے الزام تراشیہ کریں گے ہمارے یہاں دوست بیٹھے ہوئے تھے کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت میں انہوں نے طالبان کو آزاد کیا وہ کہتے جی کہ وہ طالبان تھا جنابِ اللہ پچھلی لکیر کو نہ پیٹھیں اب بھی آپ دیکھیں ان چیزوں کو بیٹھ کر ایک بہتری طریقہ نکالیں ان سے پیار محبت کر کے ان سے باتیں چیزیں یہ مسائل نہ حل کرنے ورنہ جس طرح سے کامران صاحب نے کہا اسی طرح سے ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے اور یہاں پر ہم جب بھی آتے ہیں تازیتیں کرتے رہیں گے اور اس کا کوئی حل نہیں ہوگا جنابِ اللہ بحثیت پاکستانی بحثیت غیر مسلم مجھے بھی شرم آ رہے ہیں جنابِ اللہ مجھے احران کیے کہ جس طرح سے مولوی فیض صاحب نے کہا کہ یہ تو امن کانفرنس تھی جہاں پر چار سو لوگ بیٹھے ہوئے تھے امن کی بات کر رہے تھے اور وہاں پر پچپن لوگ شہید ہوئے کتنے لوگ یتیم ہوئے کتنے ماںوں کے بچے جدا ہوئے کتنی عورتیں بھیوا ہوئیں سر یہ اتنا بڑا علمیہ اور یہ علمیہ ہمیشہ ہو رہا ہے ہر ہفتے کے بعد ہر دس دن کے بعد ہم بیعث ہو چکے ہیں یہ سن سن کر بیعث ہو چکے ہیں اور صرف ہم دعاؤں تک محدود ہیں کوئی لائے عمل نہیں ہے یہاں جو ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے صرف تکاریر کی حد تک ہے کوئی ہمارے پاس لائے عمل نہیں ہے ہمیں میری عربہ بے اختیار سے میری عرض ہے میں ان کو جھولی پھیل کر عرض کرتا ہوں کہ خدارہ اس چیز کو سنجیدگی سے لیں اور اس چیز کو سنجیدگی سے لیں کیونکہ آپ کو میں بتاؤں آپ کے دشمن ملک چاہیں گے کہ اوانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوں تاکہ یہ جنگ و جدل دوسری جگہ ہمارے پاکستان میں منتقل ہو اور پاکستان پہلے ہی ایکانومیقل طور پر تباہ اور زیادہ تباہ ہو جنابِ اللہ یہ تو بلکل میں اب آتا ہوں بلوچستان کے حوالے سے ایک اہم پبلک ایمپورٹنس پر جنابِ اللہ گزشتہ بارہ دن سے پنجرہ پل جو کہ کوئٹیا سے جیکاباد رستا جاتا ہے بارہ دن سے پنجرہ پل بند ہے اور یہ صرف بارہ دن سے نہیں جب سے وہاں سہلاب آئے ہیں پچھلے ایک سال سے نیشنل ہائیوے اتھارٹی کی جانے سے کروڑوں روپے خرچ کیے گئے مگر ابھی تک وہ معمولی پل نہیں بن سکا ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت ہے اور ہمیں ایک معمولی پل نہیں بنا سکتے ہیں ہم نے یہ پلیں نیشنل ہائیوے اتھارٹی کے ایک کرپ ترین لوگوں کے حوالے کی ہیں جو کہ سارے فنڈ کھا جاتے ہیں مگر ابھی تک وہ پل نہیں وہاں پر آپ دیکھیں جو مریض ہیں جاتے ہیں وہ بیچارے وہاں بدوائے دیتے ہیں ہماری بیچاری بلوچستان کی بلوچ خواتین ہماری پشتون خواتین اپنا دپٹہ اتار کر ہمیں بدوائے دیتی ہے اس ایوان کے لوگوں کو کہ آپ لوگ جا کر اسلامباد میں جا کر اسلامباد کے تھنڈے ماحول میں ہمارا خیال نہیں کرتے سر ہم کیا کیا کریں ہم بے بس ہیں بے اختیار ہیں ہم نے ہر دفعہ اس چیز کو اٹھایا مگر اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا نیشنل ہائیوے کے لوگ نیشنل ہائیوے اتارٹی ایک جون کی طرح خون چوس رہے ہیں بلوچستان کے عوام کا اسی طرح سے ہب چوکی کی پل ہے وہ بھی جنابِ اللہ ہر روز ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے سیلاب کیا آیا ہمارے اوپر مسیبت آگئی مگر ابھی تک اس کا نہیں ہوا مجھے تو ایران کی ہوتی ہے کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ یہ نیشنل ہائیوے اتارٹی والے دعا مانتے ہیں کہ اے اللہ بلوچستان میں سیلاب لا تاکہ ان کی پلیں برباد اور ہماری کمائی کا ذریعہ ہو سر یہ ان کا کمائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے کوئی بھی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ پچھلے گزشتہ ایک سال کا جو انہوں نے روٹڈوں کی مینٹینس پلوں کی مینٹینس پر کرونوں نہیں اربوں روپے خرچ کیے اس کا حساب لائے تو آگ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی کہ اتنے اتنے پیسے خرچ کرنے کے باوجود آج بھی پنجرہ پل کے لوگ اور آج بھی ہفچوکی کے لوگ برباد ہیں سر پنجرہ پل کے بارے میں تو میں کہوں گا آپ کا کالنگ اٹنشن اس میں جمع ہے فریڈے کو آئے گا تو بلکل سر جی جی تینکیو سر ٹھیک ہے اگر آتا ہے تو میں وہ کر لیتا ہوں سر گزشتہ دنوں آپ کو پتا ہے کہ کافی کچھے کے ڈاکوں کا ذکر ہے سندھ میں کچھے کے ڈاکوں نے وہاں کی زندگی اجیران کر کے رکھ دیئے اور وہ تو باقید ہے میڈیا پر کھلا کھلا ویڈیو پیغام دیتے ہیں سر ابھی یہ دیکھیں میرے پاس ہے کنگوڈ میں ہمارا ایک ہندو تاجر ہے مکھی جگدیش کمار اس کو زنجیروں میں باندھ کر یہ سر دیکھیں زنجیروں میں باندھ کر اس پر تشدد کیا جا رہا ہے اور ان کے ورسہ کو کہا جا رہا ہے کہ پانچ کرو روپے دیں ورنہ اس کی لاش بھیج دیں گے جناب اللہ یہ کہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ سندھ کیا علاقہ غیر بنا ہوا ہے سندھ کی پولیس ان ڈاکووں سے ملی ہوئی ہے سندھ کی پولیس خود ان کو اغوا کروا رہی ہے جناب اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جگدیش کمار ہے اور ہماری ایک چھوٹی سی بچی تین سال سے اغوا ہے جو تین سال کی تھی اغوا ہے اس کو تین سال ہوئے سکھر سے اغوا ہے پریہ کماری آج تک اس کا سراج نہیں مل رہا ہے سندھ پولیس بحث بن چکی ہے مگر وہ ڈاکووں کے آگے بلگ ملے اغوا کنندان کے آگے بلگ ملے میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ انٹریئر کمیٹی میں بھیجیں تاکہ ہم اور آئی جی سندھ کو طلب کریں تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ یہ ہمارے اقلیتی برادری کے ساتھ ظلم کیوں ہو رہا ہے جناب اللہ ہمیں کچھے کے ڈاکووں